پاکستان کی تھیٹر انڈسٹری کئی ایسے فنکاروں کی کہانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جنہوں نے غربت سے امارت اور کامیابی کا سفرت ہے کیا تھیٹر نے نہ صرف انہیں شہرت بخشی بلکہ معاشرے میں انہیں عزت مرتبہ اور وقار بھی عطا کیا گلو بھائی کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے عابد کشمیری بھی ایک ایسی ہی کہانی رکھتے ہیں عابد کشمیری نے سڑک سے اٹھ کر شہرت کے آسمانوں تک کا سفرت ہے کیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شہرت کو قائم بھی رکھا عابد کشمیری 1950 میں اندرونے لاہور میں پیدا ہوئے عابد کشمیری کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا وہ ایک روایتی لاہوری لڑکے تھے جنہیں بسند منانے کا بہت شوق تھا عابد کشمیری کو بچپن میں شو بیس کا کوئی شوق نہ تھا انہوں نے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی اور ریلوے میں ملازمت اختیار کر لی اسی دوران ان کی شادی بھی ہو گئی عابد کشمیری کے بقول ان کی شادی بسند کے دن ہوئی وہ اس دن بھی چھت پر اپنے دوستوں کے ساتھ بسند ہی مناتے رہے اور پھر ان کے والد نے آواز دی کہ بیٹا آ جاؤ بارات کا وقت ہو گیا ہے عابد کشمیری کو ریلوے میں ملازمت کرنے اور شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد شو بیس میں آنے کا شوق پیدا ہوا عابد کشمیری سائیکل پر ملازمت پہ جایا کرتے تھے جب انہیں شو بیس کا شوق پیدا ہوا تو انہوں نے وہی سائیکل پی ٹی وی کی طرف موڑ لی عابد کشمیری اس وقت نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ ان کی ایک بیٹی بھی تھی یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کیونکہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی فنکار بچپن سے محنت کرتا ہے اور کم عمری سے ہی شو بیس میں نام کمانا اس کا مقصد ہوتا ہے عابد کشمیری شاید وہ واحد فنکار ہیں جو نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک باپ ہونے کے بعد شو بیس میں آئے اس دور میں پی ٹی وی کے عروج کا زمانہ تھا پی ٹی وی پر بڑے بڑے نام کام کر رہے تھے ان فنکاروں کے ساتھ کام کرنا تو بڑی دور کی بات پی ٹی وی کے اندر داخل ہونا بھی ایک معصوم حسرت کے سوا کچھ نہ تھا عابد کشمیری سائیکل پر پی ٹی وی گئے تو باہر موجود گارڈ نے کہا کہ تم کیا لینے آئے ہو تم ایک غریب آدمی ہو جو سائیکل پر پھرتے ہو تم کس طرح دکار بن سکو گے عابد کشمیری نے کہا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے عابد کشمیری نے انیس سو اسی میں اپنے کریئر کا آغاز کیا انہوں نے فردوس جمال کوی خان جمیل فخری کازی واجد اور مسعود اختر سمیت بڑے بڑے استادوں کی شہگردی میں کام کیا آہستہ آہستہ عابد کشمیری کو پہچان ملنا شروع ہو گئی عابد کشمیری بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ گاری پر آئے اور اسی گارڈ نے ان کو دیکھ کر سلیوٹ کیا انہوں نے گارڈ سے کہا کہ دیکھو اب میں بن گیا ہوں نہ دھکار گارڈ نے کہا ہاں واقعی ہی تم نے بہت میند کی ہے عابد کشمیری نے ڈرامو فلموں اور تھیٹر ہر میڈیم میں کام کیا ابتدا میں عابد کشمیری نے فلموں میں بطور ہیرو بھی کام کیا لیکن یہ فلمیں کامیاب نہ ہو سکیں عابد کشمیری اداکارہ ریما کے ساتھ بطور ہیرو بھی آئے ان کے بقول ریما کے ساتھ گانا اکس بند کرواتے ہوئے انہیں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایک رومانٹک سین تھا جس میں عابد کشمیری نے ریما کو گلے لگانا تھا لیکن عابد کشمیری چونکہ موٹے تھے اس لیے ان کا پیٹ آگیا جاتا جس پر سب ہی بہت ہنس دیتے حیرت کی بات یہ ہے کہ بطور ہیرو ان کی فلمیں کامیاب نہ ہوئیں لیکن انہوں نے مجموعی طور پر تین سو فلموں میں کام کیا بزار حسن ان کی مشہور فلم ہے ان کی یہ فلم اتنی مقبول ہوئی کہ اسے بھارت میں بھی کوپی کیا گیا تھیٹر نے عابد کشمیری کو ایک الگ پہچان بکشی تھیٹر پر انہوں نے کئی لاسوال ٹرامے پرفارم کیے انہوں نے وقت کے بڑے بڑے کمیڈین کے ساتھ کام کیا اور تھیٹر کے اروج میں اپنا پرپور حصہ ڈالا ان کے دور میں تھیٹر میاری کامیڈی کے حوالے سے جانا جاتا تھا اس وقت ڈراما الہمرا آرٹ کانسل میں ہوا کرتا تھا جہاں پر تھیٹر کے سب سے بڑے ستارے لوگوں کی راتیں خوشگوار بناتے تھے اس وقت تھیٹر پر کام کرنے والے کمیڈین اصل سٹار مانے جاتے تھے جن کے آرٹوگراف لینے کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے تھے عابد کشمیری نے اردو اور پنجابی دونوں طرح کے ڈراموں میں کام کیا عابد کشمیری کا جملہ خیر ہو آپ کی بہت مقبول ہوا اس جملے کی شہرت سرت پار ملک بھارت تک بھی جا پہنچی عابد کشمیری کے بقول جب بھارت کے سب سے بڑے ہیرو دلیب کمار لاہور آئے تو گورنر ہاؤس میں ان کے لیے عشائیہ دیا گیا جس میں پاکستان کے فنکاروں نے شرکت کی دلیب کمار جب عابد کشمیری سے ملنے لگے تو دلیب کمار نے گلے لگ کر کہا کہ خیر ہو آپ کی اس طرح نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت کے فنکار بھی عابد کشمیری کی ادھاکاری سے متاثر تھے عابد کشمیری کی کئی دلچسپ یادوں میں پتنگ اڑانے کی یادے بھی ہیں لہوری ہونے کی وجہ سے ان کے پتنگ اڑانے کا شوق کبھی نہ اترا نامور ادھاکار بن جانے کے بعد بھی وہ اپنی چھت پر اسی طرح پتنگ اڑایا کرتے تھے لیکن اب وہ اکیلے پتنگ نہیں اڑاتے تھے بلکہ سلطان راہی اور ندیم بیگ سمیت بڑے بڑے نام ان کے ہاں پتنگ اڑانے کے لیے آیا کرتے تھے جب یہ سارے ستارے چھت پر پتنگ اڑاتے تو ارد گرد کی چھتوں پر لوگوں کا جمع غفیر انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا عابد کشمیری نے پیسہ اور دولت اکٹھی کرنے کے باوجود اپنے ابائی علاقے اندرون لہور ہی میں رہائش اختیار کی وہ ڈیفینس یا کینٹ سمیت کسی دوسرے علاقے میں رہنے کے لیے نہیں گئے ان کے بقول یہ ان کے اباؤ اجداد کی جگہ ہے اس لیے انہیں اپنے ابائی گھر سے پیار ہے اور اس گھر کے ساتھ ان کی کئی یادیں وبستہ ہیں عابد کشمیری کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں لہوری گیٹ سمندر سورج کے ساتھ ساتھ اور ہوم سویٹ ہوم سرے فیرست ہیں لا زوال ڈرامے سمندر نے انہیں لا زوال کردار گلو بھائی عطا کیا یہی کردار ان کے کیریئر کی پہچان ہے اس ڈرامے میں وہ ایک رکشے والے کا کردار ادا کرتے ہیں اس لیے کہ مجھے تم پر یقین ہے ہاں تو ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا کیوں یقین ہے تمہیں بات کچھ اور ہو رہی تھی تو انہیں میرا امتحان لینا شروع کر دیا اس لیے زہر لگتی ہے مجھے تعلیم عابد کشمیری کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں فرما بردار اور قابل اولاد سے بھی نوازہ ہے عابد کشمیری کے چار بچے ہیں جن میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں ان کا ایک بیٹا امریکہ میں مقیم ہے جبکہ دوسرا بیٹا ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے کچھ سال قبل عابد کشمیری بھی اپنے بیٹے کے پاس امریکہ چلے گئے جبکہ سال میں کچھ دنوں کے لیے وہ پاکستان بھی آتے ہیں شو بیس سے ان کی محبت آج بھی اسی طرح قائم ہے لیکن اب وہ صرف شوقیاں طور پر ڈراموں میں کام کرتے ہیں عابد کشمیری کے ایک بیٹے کو بھی شو بیس میں آنے کا شوق ہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں